موسیقی اور میں نے آپ کی اس سے پہلے کہا تھا جیسے حضرت علی نے کہا کہ کلام کرو کہ پہشانے جاؤ تو یہ انسان کی عظمت سے پہلے اس کی عظمت کا ذکر کرنا ہے جس کی وجہ سے اسلام کی عظمت ہو اور وہ ہے قلم یعنی علم علم کی عظمت میں قلم کی عظمت میں پہلے قلم کے مطالب وہ کچھ چیزیں بتا رہے ہیں پھر قلم کے بعد انسان کی مطالب بتا رہے ہیں اور اس کے بعد آل رسول کے اوپر قلم کا ذکر ہے اس میں کچھ یہ اصل میں لقنوں کی دھلیوئی زبان ہے جو آپ ابھی سنیں گے اور کوئی لفظ سمجھ میں نبی آئے تو پہشان نبی یہ کبھی نہ کبھی ہوتا جائے گا کبھی سوندے میں کبھی جاتے گا چوب کہتے ہیں لکڑی کو چوبے خزر کہتے ہیں حضرت خزر کی لاٹھے گئے اور حبل مدینہ ارشاد یہ لفظہ رہا ہے یہاں پہ حبل کہتے ہیں رسی کو مدینہ ارشاد وہ ہے جو اللہ کے ارشاد کی مضبوط رسی ہے تو وہ فرما رہے ہیں کہ اے قلم چوبے خزر حبل مدینہ ارشاد شانہ اے گیسو اے قمدار اے قروس اے ایجاد قلزمے وقت میں تو زمزمہ اے باد مراد تیری تاریخ میں بیٹی ہوئی صدیان آباد رکس میں ہے تیری پازیب کی جھنکان کے ساتھ یعنی قلم کی پازیب کی جھنکان جسے بلکنہ اوبار میں گئتا ہے تُو بسد ناز جدھر سے بھی گزر جاتا ہے جادہ اے زیست کا ہر ذرہ سمر جاتا ہے جادہ کہتے ہیں راستے کو اور زیست کہتے ہیں زندگی کو زندگی کا راستہ جو ہے وہ سمر جاتا ہے تُو بسد ناز جدھر سے بھی گزر جاتا ہے جادہ اے زیست کا ہر ذرہ سمر جاتا ہے تُو محوزہ سال کی یورش سے نگھر جاتا ہے ضربتِ وقت سے کچھ اور اُبھر جاتا ہے توڑ دیتی ہے چٹانوں کو روانی تیری رس پہ آتی ہے بڑھاپے میں جوانی تیری یعنی جب علم کمال کو پہنچ جائے تو بڑھا ہو چکا ہوتا ہے لیکن رس پہ اسی رفت آتی ہے رس پہ آتی ہے بڑھاپے میں جوانی تیری اور اے قلم تیرے سجدے میں سریعہ کی بلندی غلطا تیرے لفظوں میں دوسر شمس و قمر رمزمہ خان تیری گفتار سے برنائی زہنِ انسان تیری رفتار سے رقصہِ نگارِ دور تیری چوکھٹ پہ جبینے ہیں جہانداروں کی سانس رکتی ہے تیرے نام سے تلواروں کی یعنی علم اور قلم جو ہیں وہ تلوار سے زیادہ تیری چوکھٹ پہ جبینے ہیں جہانداروں کی سانس رکتی ہے تیرے نام سے تلواروں کی تُو خزف کو قمر و لال و گوھر دیتا ہے شبِ لَتَّشْنَا کو بُلْبَانگِ سَحَرْ دیتا ہے موجِ تخییل کو لفظوں میں قطر دیتا ہے موجِ تخییل یہ ہے کہ جو فکر ہے اس کی موج کو لفظوں میں تراش لیتا ہے تُو خزف کو قمر و لال و گوھر دیتا ہے شبِ لَتَّشْنَا کو بُلْبَانگِ سَحَرْ دیتا ہے موجِ تخییل کو لفظوں میں قطر دیتا ہے اور روح قابض کے مسامات میں بھر دیتا ہے یعنی قابض جو ہے وہ تو بلکل بلیدان چیز ہے جب قلم اس پر چلتا ہے تو اس کے مسامات میں روح آ جاتی ہے اور خامشی کو ہمتن ساز بنا دیتا ہے تُو خیالات کو آواز بنا دیتا ہے تیری ٹھوکر پہ سرِ قیسر و تاجِ فقفور تیری مترِ بھرکت لرزشِ مشدانِ شعور اب اس کا مجھے آپ کو بتانا پڑا ہے مترِب جو ہے وہ گانے والے کو کہتے ہیں یہ ترَب سے ہے ترَب موسیقی کو کہتے ہیں مترِب حرکت کا مطلب یہ ہے کہ جب قلم چلتا ہے تو اسے جو آواز آتی ہے تو اسے موسیقی بنا دیتا ہے جیسے کہ غالب نے کہا تھا کہ آتے ہیں غیب سے یہ مزاوی خیال میں غالب سریرِ خامہ نوائِ سروش ہے یہ سریر جو سرسر کی آواز ہے خامہ کہتے ہیں قلم یہ قلم کی جو سرسر کی آواز ہے اصل میں یہ پرندوں کے پروں کی سرسرات ہے یہ سارے جو آ رہے ہیں میرے خیالات یہ غیب سے آ رہے ہیں غالب جو اس کو سریرِ خامہ نوائِ سروش کہا تھا اور جوش کہہ رہے ہیں کہ تیری مطرب حرکت لرزشِ مشدانِ شہور تیری آغوش میں آبِ خزر و آتشِ تور تیرے سینے میں شبِ قدر و نمِ صبح و زہور میں دوارہ پڑھ دیتا ہوں یہ قلم کیوں پر کہ اے قلم تیری ٹھوکر پہ سرِ قیسر و تاجِ فخور تیری مطرب حرکت لرزشِ مشدانِ شہور تیرے آغوش میں آبِ خزر و آتشِ تور تیرے سینے میں شبِ قدر و نمِ صبحِ زہور معتبر ہے جو گواہی سب گواہی تیری صبحِ صادق تصفیہ دارہ ہے سیاہ ہی تیرہ میں آپ کو یہ عرض کرنوں کہ معتبر گواہی اس لیے ہے کہ کہی بات میں کوئی یقین نہیں کرتا ہے گواہی وہی بودی ہے جو لکھی جائے انسانوں نے اب یہاں تک پہنچا لیا ہے اپنے آب لیکن یہ بات ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی گواہی معتبر ہے تو وہ تیری گواہی ہے یہ قلب کی گواہی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں جو صبحِ صادق کا سفیدہ ہے وہ تیری کالک ہے اور سیاہی کو بھی استعمال کر رہا ہے روشنائی کی جنہا اسے مغلیزی میں ایک کہہ کہ معتبر ہے جو گواہی تو گواہی تیری صبحِ صادق کا سفیدہ سیاہی تیری یعنی صبحِ صادق کا سفیدہ جو ہے وہ تو بڑی برکت چیز ہے لیکن اس کی قلب کی سیاہی کو صبحِ صادق کے سفیدے سے بھی بڑا کر دیں تُو ایک سطر میں سو شہر بسا دیتا ہے باقِ الفاظ میں قندیل جلا دیتا ہے گنگناتا ہے تو قابض کو بجا دیتا ہے فکرسی چیز کو آنکھوں سے دکھا دیتا ہے جب تجھے مارزِ رفتار میں لے آتے ہیں کتنے بھٹھ ہیں کہ ترشقے ہی چلے آئے ہیں اے قلم مسئلہ میزان و معارف میں قیاس کہ اے قلم معارفت کے میزان یا ترازو اور معارف میں قیاس اور اس کا قیاس کرنے والے اس کا اندازہ لکھانے والے علم بنیاد و ہنر مہور و ادراک اساس جس کی بنیاد علم ہے جس کا ہنر جو ہے اس کا مہور ہے اور اس کی جو ادراک ہے سمجھ بوجھے وہ اس کی اساس ہے وہ اس کی بنیاد ہے فکر پیما و نظر ناقد و فرہن شناس مشعلِ قصرِ عدد مشرقِ صبحِ قرطاز اور عید میں یہ دوارہ پڑھتا ہوں کیونکہ یہ بڑا تاریخی شہر آگا ہے اس کے آگے جو بڑا حضرناک شہر اور وہ یہ ہے ایک حدیث کہ رسول اللہ نے نظر کے وقت جو سال سے پہلے قلم اور قابض کی فرمائش جو تاریخ بتاتی ہے یہ بوری نہیں تو اس لیے اس کا یہ آخری شیر سننے والا ہے دیمان حافظ پر یہ دیمان یہ رکھتا ہے تو سنیے اے علم مسئلہ میزان و معارف میں قیاس علم بنیاد و ہنر مہور و ادراک اساس فکر پہماع و نظر ناقد و فرہنگ شناس مشعلِ قصرِ عدد مشرقِ صبحِ قرطاز اور اب شیر سنیے کہ نام تیرا سببِ جنبشِ لبھاِ رسول نام تیرا سببِ جنبشِ لبھاِ رسول اے قلم موت کے لمحے کی تمنہِ رسول قلم شروع ہوا تھا جب قضل شروع ہوا تھا اور اب ختم ہو رہا ہے جہاں کہ موت کے لمحے کی تمنہِ رسول نام تیرا سببِ جنبشِ لبھاِ رسول اے قلم موت کے لمحے کی تمنہِ رسول اے قلم نور فشاہ ہو کہ دمک جائے زمین ظلمتِ وہم میں زوبار ہو خرشیدِ یقین یعنی جو ہمارے وہم ہیں یہ یقین میں بدل گیا ہے حیف اس دورِ جوان پر کے بئی عقلِ مبی آدمی کی عظمت کا اسے اندازہ نہیں ہے اب قلم سے وہ آدمی کی عظمت پر آئے ہیں حسنِ عرضی پہ سماوات کو شہدہ کر دے آدمی کیا ہے یہ دنیا پہ حفیدہ ہو اب قلم جو ہے وہ آدمی کی تعریف میں قلم کی تعریف ہو چکی ہے آدمی دولتِ دارین و مطاعِ دولتِ آدمی نغمِ دعوبِ جمالِ کنروں یوسف آدمی وارثِ کونین و رئیسِ دو جہاں آدمی بربتِ محرابِ جہاں دے گزاراں دور میں نازشِ آفاق کا جام آتا ہے لبِ گیتی پہ جب انسان کا نام آتا ہے یعنی آدمی کی عظمت آپ اندازہ لگائی ہے اور یہ ہم سماواتی ہے ہمیں اپنی عظمت کا اندازہ نہیں ہے فاتحِ مملکتِ باطن و ظاہر انسان خُسْرَوِ انجم و دارائِ جواہِ انسان شائر و مترد و بتساز و مصور انسان یہاں تو کچھ بیٹھے بھی ہوئے مصور اور کچھ بتساز اور کچھ گوزہ ساز شائر و مترد و بتساز و مصور انسان موجد و مسلح و مولاؤ و مفقیت انسان دیدہِ عرض و سماوات کا تارا انسان اور قل زمِ وقت کا بڑھتا ہوا دارا انسان اور آپ شفق کو تو جانتے ہیں جو سرخی ہے جب سرخی جھو رہا ہوں تو کہہ رہا ہے کہ آدمی حسنِ شفق نورِ سہر بانگِ ہزار بیٹھے یہ ایک دفعہ کرنوں پہ میں شروع کروں اس میں فاتحِ مملکتِ باطن و ظاہر انسان خسروِ انجم و دارائِ جواہِ انسان شائر و مترب و بتساز و مصور انسان موجد و مسلح و مولاؤ و مفقیت انسان دیدہِ ارض و سماوات کا تارا انسان پلزمِ وقت کا مُڑتا ہوا دھارا انسان اور آدمی حسنِ شفق دیکھیں شفق کی جو سرخی ہے وہ بہت سے مصورنی پیدا کرسکے آدمی حسنِ شفق نورِ سہر بانگِ ہزار بوہِ گل رنگِ ہنا موجِ سبا رقصِ شرار رقصِ شرار وہ ہے جو چھولا جب رقص کر رہا ہوتا ہے وہ ہے آدمی شرار سوچھولے کو کہتا ہے آدمی حسنِ شفق نورِ سہر بانگِ ہزار بوہِ گل رنگِ ہنا موجِ سبا رقصِ شرار نقمِ جوہِ نقمِ جوہِ چمن زمزمہِ اپنے بہار عشوہِ موسمِ گل نازِ ہواِ کوسار یعنی جو مہاڑوں کی ہوا ہے اس کا ناز ہے انسان دستِ کونین میں سرشار کٹورا انسان نرگسِ لیلیِ ایجاد کا دورا ہے انسان یہ آنکھوں میں جو دورے پڑھ جاتے ہیں نمی وہ ہے اور اب یہ آگے کہہ رہے ہیں جوشہ کہ جتنے حسین ہیں یہ صرف انسان کی وجہ سے ہیں کہ عشوہِ زہرہ جمینہ ہے اسی کے دم سے خاک رقصاں غزلخاں ہے اسی کے دم سے دور میں جامِ بہاراں ہے اسی کے غم سے مستیِ گردشِ دوراں ہیں اسی کے دم سے خیمہِ جشنِ شبستہ میں صویرہ ہو جائیں یہ جو اٹھ جائے تو دنیا میں اندھیرہ ہو جائیں آدمی فاتحِ مستقبل و امراض و اجل یعنی آدمی نے مستقبل پہ مرز پہ اور موت پہ بھی فتح حاصل تھی آدمی فاتحِ مستقبل و امراض و اجل آدمی اربدہِ آخر و نازِ اول صاحبِ قوسِ حلال و شفق و عبر و جبل آمیرِ محرومہو زہرہو ناہید و زہر یعنی یہ سب ستاروں کے نام ہیں شرفِ کعبہ اعزازِ قلیسہ انسان یہ شرفِ کعبہ سے آپ سمجھتے ہیں کس کا ذکر ہے؟ تیرہ نے جب کی حوالے سے شرفِ کعبہ اعزازِ قلیسہ انسان زندگی محملِ رقصندہ ہے لیلہ انسان ظلمت و نور گل و خار سرود و غوغہ آب و آتش خضف و برد سراب و دریا پاب اگل کو زبان و دہر پرفش و سہرہ چمپئی دھو سیاہ عمر گلابی جاڑا اور شیف سوئے ان سبزداد نے مل جل کے سمارہ ہے اسے خاک نے کتنے جتن کر کے نکاراں اور اب آدمی کون کون ہے یہ سنیے آدمی حافظو خیامو انیسو ارفی یہ سارے شاعر ہیں غالبو مومنو فردوسیو میرو ساوی خسرو رومیو اتارو جنیدو شبلی یونسو یوسفو یعقوبو سلیمانو علی خطبہ حضرت خلاق کا ممبر انسان شیف سننے والا ہے یہ خطبہ حضرت خلاق کا ممبر انسان اور انتہا یہ کہ محمد سا پیمبر انسان یہ انتہا ہے انسان انتہا یہ کہ محمد سا پیمبر انسان اور ابھی آ رہا ہے آستا آستا آل رسول پہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ کو بندے پہچانا اور بیگانا ہے انسان سے اب تک انسان آپ نے حقوق اللہ اور اپنی پر لباکتا تو اس جہارت میں کہاں علم خدا کا امکان شرط اول ہے کہ حاصل ہو بشر کا عرفان لیکن ابھی آپ نہ اللہ کا للہ کریں فقط انسان سے انسان کو آگاہ کریں دوست اپنا ہے تو انسان کے دامن کو نہ چھوڑ ہاں اے حبل مطی کی طرف ادراک کو بھوڑ دل تو دل ہے کہ کسی پتھر کو بھی جھلا کے نہ دو دل تو دل ہے کسی پتھر کو بھی جھلا کے نہ دو کہ یہ انداز ہے اللہ کی وحدت کا نچوڑ گو قباہت سے بڑے گو قباہت ہے بڑی کافرِ یزدہ ہونا اس سے بہتر ہے مگر کافرِ حسان پھر تو کھل جائے گی یہ بات کہ بے حبِ انا یعنی ہمارے دوستوں کی محبت کے بغیر نہ ولایت نہ امامت نہ رسالت نہ پیام دل ہے بے سوز تم محمل ہے تواف و احرام اگر دل میں عام نہیں ہے تو آپ وقس آئے کر رہے ہیں سب سے بہتر عملِ خیر ہیں تیمارِ عوام یعنی عوام کی تیمارداری جو ہے ان کو سرکارد و عالم کے پیام آتے ہیں جو برے وقت میں انسان کے کام آتے ہیں باق تو جب ہے کسی فرق سے وحشت نہ رہے دوست تو دوست ہے دشمن سے بھی نفرت نہ رہے دل ہو یوں صاف کہ انکانِ قدورت نہ رہے قدورت کا مطلب نہ آپ جانتے ہیں برائی دل ہو یوں صاف کہ امکانِ قدورت نہ رہے عقل کی یہ ہے نجابت کے عداوت نہ رہے شہرِ فید وحدت میں نبردِ حرم و دیر نہیں صحتِ فکر اگر ہے تو کوئی غیر نہیں اپنے یاروں کی محبت ہے مزاجِ انسان آپ بھی اپنے رفاقہ پہ ہیں گوہ اور رفشاں دل سے تھا شمر بھی اپنے رفاقہ پر قربان آپ اور شمر ہیں اس سطح پہ بلکل یقصہ ہاں جو دل میں چمنے حبِ ادو کھل جائے ہاں اگر آپ کے دل میں اپنے دشمن کی محبت کی قلی کھل جائے آپ کو سطحِ حسین ابن علی مل جائے ہاں جو دل میں چمنے حبِ ادو کھل جائے آپ کو سطحِ حسین ابن علی مل جائے اور کفر ہے راہِ محبت میں بھی ہے اینِ اسلام کفر بھی راہِ محبت میں ہے اینِ اسلام انسرِ بغض ہو دل میں تو عبادت بھی حرام خدا نے کہا ہے کہ میں منافق ہونی بخشوں گا بھی نوازی کو بخشوں گا دل میں ہو بغض بھی انسرِ بغض ہو دل میں تو عبادت بھی حرام جو کسی قلب پہ جڑتا ہے نگینِ اکرام کندہ ہوتا ہے درِ ارش پہ اس شخص کا نام اور جب کوئی غیر کو پیغامِ اماں دیتا ہے اُٹھ کے ہر ذرہِ اَعْفَا اَزَان دیتا ہے اور آپ یہ اگلے بن سنیئے کہ کپ کپاتی ہے جسے آہِ اَسیرانِ بَلَا جس کے سینے میں دھڑکتی ہے صدائے فقراء جس کے آساب کو دستا ہے مخے زردِ غواب غدا یعنی جس کو فقیر کی زردی چہرے کی فق چہرہ دے کے اس کے آساب جو ہیں وہ شل ہو جاتے ہیں جس کی شہرت میں کھٹکتی ہے نگاہِ غربہ اور یہ شرح سنیئے کہ تذکرے اس کے فرشتوں میں ہوا کرتے ہیں انبیاء اس کی زیارت کی دعا کرتے ہیں تلخ کاموں کو پلاتا ہے جو آبِ شیری میں ختمی کی طرح پاکھا بخشتا ہے کسی مستر کو جو کیفی تمکین عمر بھر خدمتِ انسان سے جو ٹھکتا ہی نہیں اس کی سرکار میں خود عرش جھکاتا ہے زمین اپنے زانوں پہ جو دکھیوں کو سلا لیتا ہے اور آپ مستر سنیئے اس کو اللہ قلیجے سے لگا جاتا ہے اپنے زانوں پہ جو دکھیوں کو سلا لیتا ہے اس کو اللہ قلیجے سے لگا جاتا ہے اور یہ قلیجے سے لگانا جو ہے نا یہ ایک اس کی تشریم ہو سا اب وہ آ رہے ہیں کہ اس انسان کی جو عظمت جو ہم سب میں ہونے چاہیے اور ہم اس سے کچھ میں یقینت ہے بھی علی کی طرف اور پھر اس کے بیٹے کی طرف کہ چشمہِ بزل و سخا دجلِ جود و احسان مسلحِ وزِ جہان عزتِ نوعِ انسان لنگلِ کشتیِ حق ناشرِ حکمِ یزدان خادمِ خستہ دلان خادمِ قصرِ سلطان قَافِرِ خَاورِ سِدْقُ صَفَا دَعْوَرِ عِيْسَان حُسَيْن قُلْ جَهَانْ قَافْلَ اور قَافْلَ سَالَان حُسَيْن اصل میں یہ ایک روایت ہے کہ جوش صاحب کی بھی ہے اور عزتِ میرانیس کی بھی اور باقی کی جب وہ سدس رکھتے ہیں تو وہ سمجھتے یہ ہیں کہ آخر میں جب تک کہ شہادتِ حسین نہ ہو جائے ان کا حدیعہ پرول نہیں ہوتا یہ حالانکہ جوش صاحب تو احضِ سلطان میں ستھی بلکہ آفرینی پتھان تھے در آدم لیکن یہ ان میں تھی ہے کہ اتنی حدت میں بھی آہنگ زمست آتے حسین آب و رنگِ چمنوں ابرِ بہار آتے حسین کشتِ آئینِ رسالت کے نگہ پاہتے حسین فقصِ تاوہ قدم موصر میں بار آتے حسین جھون کر چٹ کے قبلے سے گھٹا آتی تھی بات کرتے تھی تو جنت کی ہوا آتا بزبِ اجبال میں تفصیلِ مصفر مفصل تھے حسین اجبال کہتے ہیں چھوٹی چیز کو مفصل کہتے ہیں تفصیل سے کہ بزبِ اجبال میں تفصیلِ مفصل تھے حسین پاعتِ متصلِ حمنِ مسلسل تھے حسین شاہدِ قُلْ بَدَنِ حُجْلَائِ مَقْتَل تھے حسین سائے تیغ میں بھی درسِ وفا دیتے تھے انتہا یہ تھے کہ قاتل کو دعا دیتے ہیں سمارے 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 دیتے ہیں موسیقی